آئیے دوستوں آج حج کی بات کرتے ہیں کہ اسے انگلش میں کیا کہتے ہیں سب سے پہلے تو یہ جانے حج کیا ہے دیکھیں The religious journey to مکہ that many Muslims make at least once in their life حج مکہ کی دھارمی کی یاطرہ ہے جسے ہر مسلم اپنی زندگی میں ایک بار ضرور کرتا ہے The حج is one of the five pillars of Islam اسلام مذہب کے پانچ پلر میں سے ایک ہے حج حج کو انگلش میں pilgrimage کہتے ہیں pilgrimage میں سوتا ہے حج دیکھیں دوستوں یہ ایک تیرث یاطرہ ہے دھارمیک اور آدھیاتمیک محت والے اسثانوں کو تیرث کہتے ہیں جہاں جانے کیلئے لوگ عام طور پر لمبی اور کسٹ دائک یاطرہ ہی کرتے ہیں ان یاطرہوں کو تیرث یاطرہ کہتے ہیں اسی طریقے کی یاطرہ کا نام ہے حج جو اسلام مذہب کو ماننے والے لوگ فالو کرتے ہیں آئی ایسی ایکزامپل سے سمجھتے ہیں یا ایک تیرث یاطرہ کی طرح تھا it was sort of a pilgrimage it was sort of a pilgrimage دوستوں یہ تو بات ہوئی حج کی حج کرنے والے کو حاجی کہا جاتا ہے اب آپ کمنٹ کر کے بتائیے حاجی کو انگلش میں کیا کہتے ہیں شکریہ دوستوں موسیقی موسیقی